ان الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا اور چاند کو بھی بنایا قمر کا ذکر بھی فرمایا اور الشمس کا ذکر بھی فرمایا چاند بھی اللہ کا اور چاند کے مطابق جو تاریخ شریعت کی وہ بھی اللہ کی سورج بھی اللہ کا اور سورج کے مطابق جو تاریخ ہیں وہ بھی اللہ کی اس چیز میں اختلاف میں ہم نہیں پڑھتے کہ شریعت کا سال کون سا ہے سال منانا جائز ہے یا ناجائز ہے درست ہے یا کون سا درست طریقہ ہے سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس موقع پر سال ایک ختم ہوا جب سال ختم ہوا تو اس سال ختم ہونے پر اعمال کے اعتبار سے محاسبہ ہم اگر کر لیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی اور کتنے لوگوں کو ہم نے سخ پہنچایا کتنے لوگوں کا ہم نے مال کھایا اور کتنے لوگوں کے مال کی ادائیگی کی حقوق الیبات کے اعتبار سے ہمیں گزشتہ سال میں یہ سوچنا ہوگا کہ کسی کا حق تو نہیں دبایا اور ایندہ سال اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ صلاة الحاجت پڑنی ہوگی کہ گزشتہ جو سال گزرا ہے اس کے لیے صلاة التوبہ اور جو ایندہ آنے والا سال ہے اس کے لیے صلاة الحاجت توبہ اس چیز پہ کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے اور جو آپ کے حقوق کی پاسداری نہیں کر پایا تو اس کی معفی چاہتا ہوں ہاں حقوق العباد کے اعتبار سے اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو حق کی ادائیگی ضروری ہے اور ایندہ کے لیے صلاة الحاجت کہ یا اللہ اللہ سے دعا کرنی میں آپ کے سامنے التجا اور عرض درخواست پیش کرتا ہوں کہ ایندہ سال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ ایندہ سال کے لیے امن مانگتا ہوں ایمان مانگتا ہوں آپس میں محبت مانگتا ہوں رشتہ داروں میں محبت مانگتا ہوں گھروں میں سنت مانگتا ہوں آپس میں جوڑ مانگتا ہوں اور تانو تشنی اور غیبت اور گناہوں سے رضائل سے میں پناہ چاہتا ہوں مجھے آپ محفوظ فرمالے یہ والی دعا کرنا اور اس چیز پہ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے ہپی نوئیئرز ہے اور اس کو فس نیٹ جو کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اللہ کے ہاں اسلام میں داخلہ لیا ہے ایڈمیشن لیا ہے ایک بچہ سکول میں پڑھتا ہے وہ گئتا ہے جی میرے اوپر اتنی پابندیاں ہیں صبح صبح میڈے نہلایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے اور مجھے صبح صبح جگایا جاتا ہے پھر اتنی بکس مجھے پڑھنی ہوتی ہیں پھر ٹویشن جانا ہوتا ہے میرے اوپر اتنی مشکلات ہیں جبکہ وہ چھلی بیچنے والا بچہ جبکہ وہ ہوتل والا بچہ جبکہ ورکشاہب میں کام کرنے والا بچہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تو اسے کیا سمجھا جاتا ہے بھائی آپ کے اوپر یہ جو پابندیاں ہیں آپ کی اڑان کے لیے ہیں آپ کے مستقبل کے لیے ہیں آپ کو فیوچر بہترین اور روشن کروانے کے لیے ہیں تو ایسے ہی جب مسلمان فی السلم کافہ کے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اللہ جللہ جلالہ کے ہاں ہم نے اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا تو ہمارے اوپر پابندیاں آگئی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو طریقے ہیں ان کو فالو کرنا ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر جو سختی ہو رہی ہمارے اوپر جو ہمارے کے ساتھ پابندی ہے سختی ویسے ہے نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تمام جہانوں کے لیے تو پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے نواز کی پابندی رحمت ہے آنکھوں کی حفاظت رحمت ہے کانوں کی حفاظت رحمت ہے زبان کی حفاظت رحمت ہے کسی کو دوکھانا دینا رحمت ہے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا رحمت ہے تو آج ہم خوشی کے نام پر کتنے لوگ مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے گناہوں کی شکل میں وہ لوگ مر جاتے ہیں اگر گناہ کی شکل میں گناہ کی صورت میں اللہ موقف فرمائے اللہ کے ہاں سامنے کھڑا ہونا پڑا ربنا اب سرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انہا مقرون پھر کہے گا کہ میں نے دیکھ لیا یقین کر لیا اب مجھے واپس بھیج تو یہ ایک موقع ہے اس موقع پر ہم اللہ سے مانگ لیں التجا کر لیں درخواست کر لیں گزشتہ پر معافی ایندہ کے لئے اللہ سے درخواست اللہ جللہ جلالہ تمام مسلمانوں میں ایندہ آنا والا جسال ہے وہ امن کا سال بنائے محبت کا سال بنائے اتحاد کا سال بنائے خاندانی نچاکیوں کو اللہ جللہ جلالہ ایندہ سال میں الفتوں اور محبتوں میں تبدیل فرمائے اور خاندانی جو لڑائی اور جھگڑی اور دوریاں ہیں اللہ جللہ جلالہ ان کو بھی جوڑے اور اللہ جللہ جلالہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں موسیقی موسیقی